موسیقی اچھے سیکس کے لیے دس ٹپس آج میں آپ کو دینے والا ہوں میرا نام ہے راکٹر دیپک کہہ کر میں منوگکار سیکس روک سموہن تتھا یہ سن مکتی تدنیوں مہاراشن میں بچھلے سہی تیس سال سے اکولا میں پریکٹس کر رہا ہوں کچھ آپ کو ٹپ دینے والا ہوں جس کا پالن آپ کرتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کا سیکس لائپ بہت اچھا ہویا ٹپ نمبر ون آپ کا سیکس جو ہے نا سیکس لائپ ایک نارمل طریقے سے اس کو ٹریٹ کرو کچھ تو بھی وہ الگ ہے اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے اس کے بارے میں بہت تھی سکریسی رکھنا چاہیے یا اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے کے ابھی آج نہیں ہوا تو کسا ہوں گا اس طرح کا اس کے آگے پیچھے بہت سارا اورہ نرمان کر کے رہنا نہیں چاہیے ایک دم نارمل ہے وہ ایک پارٹ آف لائپ کھانا کھاتے ویسا سیکس کر دے آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ میں چرچہ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلیم ہے تو چھوٹوں کے ساتھ میں بڑوں کے ساتھ میں آپ چرچہ کر سکتے ہیں اور جو بھی پرابلیم ہے اس کے بارے میں چرچہ کر کے وہ دول کر سکتے ہیں تو نمبر ایک نارملائز یور سیکس نمبر دو بی ایک گیور ہر دم آپ نے دینا چاہیے جب سیکس لائپ میں آپ دیتے ہو تو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے تو دینا مطلب کیا ہے کہ آپ نے آپ کے پارٹنر کو سکھا دینا ہے ایکسائٹمنٹ دینا ہے من کی شانتی دینا ہے چرم سیما پہ پہنچنے کے لئے مدد کرنا ہے تو آپ کو وہ دینا ہے ایکسپلور کرو اس کے بارٹنر پارٹس کہاں کہاں آپ اس کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں کہاں کہاں اس کو سیکس کا آنند دے سکتے ہیں نمبر تین نمبر تین آپ کے کمبرے میں پرفیوم روم سپری واپرو خود پرفیوم واپرو اچھے کپڑے پہنو جیسا ریسیپشن پہ جا رہے ہیں اس طرح کا بیڑھ کر جاؤ مطلب وہاں ایسا ایکسائٹ میڑھ ہونا چاہے ایک اچھا بات تاوران پرائیو سی ہے سکرسی ہے یہ بہت جروری ہے کیونکہ بچے سوہے ہیں پردہ بیچ میں ہیں باقی لوگ گھر سے آنا جانا کر رہے ہیں ایسی بھی پرسیتی ہے لوگوں کے ہاں کہ ایک ہی کمرے میں پردہ لگا کے ایک پتی پتنی ادھر ایک پتی پتنی ادھر سوتے ہیں کوئی پرائیو سی نہیں ہے تو ایسے اس میں سیکس بولے تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے تو یہ ہونا بہت جروری ہے نمبر چار ایراتی کا آپ دیکھ سکتے ہیں پان کے بدلے ایراتی کا جو ہے کہ آپ کوئی بھی ایکسائٹنگ آرٹیسٹک ورک دیکھ سکتے ہیں سیکشلی اٹریکٹیو ورک دیکھ سکتے ہیں پکچر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں پان دیکھنے کے بجے وہ کبھی بھی اچھا ہے پھر نمبر پانچ پان تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں چاہیے پان بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے جتنا کم پان دیکھیں گے اتنا اچھا ہے ابھی کبھی کبھی ہمارے پاس میں لوگ آتے ہیں بلتے ہیں پان مجھے بہت ایکسائٹمنٹ دیتا ہے اور ایکسائٹمنٹ آنے کے بعد میں پھر میں سیکس کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے وہ عادت لگا دیا ہے مگر پان جتنا کم دیکھیں اتنا اچھا ہے پان میں جو پتاتے ہیں وہ صحیح سیکس نہیں ہے اس میں لنگ کا سائز بہت لمبا رہتا ہے کتنی ساری آوازیں نکل دیا وہ لیڈی اور پھر ان کا سیکس نارمل سیکس نہیں ہے مگر پھر وہ دیکھتے دیکھتے اپنی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نارمل سیکس ہے تو وہ نارمل نہیں وہ ایکٹنگ ہے پھر نمبر چھے آپ ایک اچھے کیسر بن جاؤ اچھے کیسر پار جیادہ سینسٹیو ہے کیا ہے کہ پوروش کو تینوں پارٹ معلوم رہتے ہیں صرف تینوں پارٹ کونسے ایک تو لپس ہے دوسرا ہے بریسٹ اور تیسرا ہے بھجانا یہ تین کے علاوہ لوگوں کو جیادہ معلوم ہی نہیں ہے الگ الگ چھے سپارٹس بڑی کی اوپر ہے کہ بہت ایکسائیٹمنٹ وہ لاسکتے ہیں اور وہ کونسے ہیں وہ سری کو پوچھو پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ وہ کہاں اس کو ایکسائٹ کر کمیونکشن مطلب باتچیت آپ کو ہوا نہیں ہوا سری نے بھی باتچیت کرنا چاہیے کہ اس کو سمادھان ملا نہیں ملا چرم سیما پہ آپ پہنچے کیا ہوا کیا ڈیفکلٹی آئی کونسے بیچار دماغ میں چالو تے فیل ہو گئے تو بول تو فیل ہو گیا ہوں ایسا کو جروع نہیں ہے کہ آج کے آج ہی پاس ہونا ہے کر کے تو اسب کمیونکشن اوپن ہنا جروعی ہے جتنا جیادہ اوپن کمیونکشن ہوں گا اتنے کم سیکشوال پرابلم آپ کو ہونے والے ہیں آٹھوہ آپ کا فورپلے جتنا لمبا کر سکتے ہیں اتنا لمبا کرو جتنا لمبا کر سکتے ہیں اتنا لمبا کرو تس پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کتنا بھی آپ کر سکتے ہیں جس سے پھر وہ کافی سیکشوالی آراؤس ہو جائیں گے اور بعد میں سیکس میں بہت جیادہ نمبر نو آپ کا ایموشنل کنیکشن سری کے ساتھ میں بہت اچھا ہونا جرور یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پروش صرف چاہتا ہے کہ لنک کا پروشیونی میں کروں فکشن کروں ایسے اکوریشن کروں باجو ہو جاؤ سری صرف یہ نہیں چاہتی سری کو اچھی باتیں کرنا پیار کی باتیں کرنا اس کے دنیا میں جانا وہ کیا ڈیل کر رہی ہے پھر دیرے دیرے آپ باڈی ٹسٹ کر رہے پھر دیرے دیرے باڈی ٹسٹ کر کے اچھے پارٹس جو ہے جہاں ہاتھ لگا کے بہت ہی ایکسائی بناتا ہے اس کو ٹسٹ کیے پوچھے اس کو ایسا دیرے دیرے آپ کرتے رہتے ہو تو اس کو بہت مجھا آتا ہے ایک دس پندرہ میٹ تک آپ فور پلے کرتے ہو تو اس کو آنند بہت آئیں گا اور وہ سیکس انجوائی بھی بہت کرنے والی ہے تو ایموشنل کنیکشن ہونا بہت جروری ہے پیار ہونا بہت جروری ہے اور آپ ایموشنلی بھاؤنک دروشت کنیکٹڈ ہونا بہت ہی جروری ہے اور نمبر دس سب سے امپورٹنڈ ہے کنسیٹ کمفرٹ اور پروٹیکشن کنسیٹ کی بینا مطلب چاہت یا سکاراتمکتہ اس کے طرف یا اس میں اس نے راجی ہو جانا وہ بہت جروری ہے وہ راجی نہیں ہے تو آپ کی جبردستی جبردستی ہو جائے گی اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیں گے میرے اوپر بلات کر دیا تو اس کا راجی ہونا بہت جروری ہے راجی ہو جاؤ تو اس کا راجی ہو جانا بہت جروری ہے اس کو راجی کرو پاتچیت کرو بہت جروری ہے کمفرٹ مطلب ایک دم اچھی جگہ ہے اچھی گدی ہے فریشنس ہے پرائیوسی ہے اور آپ ایک دم آرام سے کمفرٹیبل باتاروں میں بیٹے کوئی جلدی نہیں ہے تو وہ نہ جروری ہے تو پہلا ہے کنسنٹ دوسرا ہے کمفرٹ اور تیسرا ہے پروٹیکشن جب آپ کو بچہ نہیں چاہیے یہ آپ کا سمبند اور کہیں لیڈی کے ساتھ میں باہر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھی بھی ہو تو آپ کا سمبند باہر کبھی آتا ہے تو تورنت آپ نے ایسا کبھی ڈاؤڈ ہے تو چیک کرنا چاہیے جاج کرنا چاہیے چیک کر کے یا پھر پروٹیکشن کر کے کنڈوم کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ دس پوائنٹ آپ کو اچھے لگے تو جو لوگوں کو شیئر کرو thank you very much سیکھ سمسیوں کے بارے میں میرے کافی سارے ویڈیوز ہیں اس کا ہم نے ایک آن لائن ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ورکشاپ ایک کورس بنایا ہوا ہے وہ کورس جو ہے آن لائن کورس اس میں کری کری سانٹھ ویڈیوز ہیں اور اس میں ہپنوڈزم کی بھی ہے ہپنوڈزم کے مادیم سے نپون سا کتو شگر پتن یہ کیسے ٹھیک کرنا اور کافی ساری سیکھ سمسیوں کے بارے میں جانکاری بھی ہے وہ سمسیوں کی جانکاری سے آپ کی سبھی سیکھ سمسیوں کا سمازان ہو سکتا ہے تو یہ آپ آن لائن ریکارڈنگ کورس جو ہے تو یہ آن لائن ریکارڈیڈ کورس آپ ہمارے ایپ سے لے سکتے ہیں اس کا ڈسکریپشن نہیں دیا آئے لنک دی ہوئی ایپ کی اور ویسے ہی آپ ٹیلیگرام گروپ سے جوڑ جاتے ہیں ویٹسی گروپ سے جوڑ جاتے ہیں یا ویب سائٹ سے تو آپ انسٹا موضو کی لنک دی ہوئے اس میں آپ ڈائریک پیمن کر سکتے ہیں thank you very much موسیقی